موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں نٹس ٹی سمالٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش عمدید کہتا ہوں دوستو آج جو سپ کا جو پیپر میں شروع کیا ہے تیرہ ساتھ دوازار انیس کو یہ پیپر ہوا تھا دوستو اور اس کے دو پارٹس آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں آج پارٹ 3 کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن دوستوں نے پہلے دو پارٹس نہیں دیکھیں تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں آپ ان کو بھی وزر کر کے واج کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کے جس ابھی تک اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوڈ آئکان کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کے دیکھنے کے بعد لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بولیے گا اس کے بعد انشاءاللہ وطالعہ چاہدہ ساتھ دوازار انیس کو جو پیپر ہوا تھا وہ بھی کمپلیٹ پیپر میرے پاس ہے اس کو بھی اپلوڈ کریں گے ویڈپل سلیوشن تو اچھلے شروع کرتے ہیں آج کا پیپر آج کا ویڈیو کرنٹ چیپ آرمی سٹاپ پاکستان کا کرنٹ چیپ جو ہے آرمی سٹاپ یہ قمر جاوید باجوا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے یہ بھی یاد رکھتا ہے دوستوں میں لکھتے چلو کون ہے جو قمر جاوید باجوا ہے اور اس نے حلب جو اٹھایا تھا یہ 29 نومبر سے ہے 29 نومبر 2016 اور یہ ریٹائر ہوں گے کب ریٹائر ہوں گے دوستوں یہ بھی یاد رکھیں 29 نومبر 2019 کو یہ ریٹائر ہوں گے یہ بھی یاد رکھتے کے بعد ہے اور یہ خونسے نومبر پر ہیں دسویں نومبر کا ہے اس سے پہلے نو چیپ گزر چکے ہیں اور یہ دسویں ہیں جو قسطن پر آتا ہے تو اس کا تعلق گیا ہے یہ بلوڑک ریجمیل سے ہے یہ قسطن کے اکثر پیپر میں آتا ہے یہ چیزیں میں نے ابھی بتا ہے یہ چیزیں بار بار پیپر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کرنٹلی یہ دسویں نومبر پر ٹھیک ہے 29 نومبر 2016 کو یہ حل پھٹایا تھا اور 29 نومبر 2019 کو اس نے ریٹائر ہونے اور بلوڑک ریجمیل سے اس کا تعلق ہے کسٹن نومبر 27 دیکھیں کسٹن نومبر 27 کسٹن نومبر 27 کہتے ہیں کہ کیپٹل سٹی آر کینیڈا یہ کسٹن بھی بہت زیادہ آ رہا ہے بہت بار بار ریپیٹیڈ کسٹن ہے پتاوہ اور کسٹن نومبر 28 دیکھیں کسٹن نومبر 28 اٹھائیس نومبر پر چاہے ہیں شملا ریپورٹ شملا یا سملا اس اس کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے کوئی لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا 1912 کا جو سملا ریپورٹ تھا یہ ایگریمنٹ تھا اس کو کس کس نے سائن کیا تھا یہ کب سائن کیا تھا اس ریپورٹ کا مقصد کیا تھا دوستے 1971 کی جنگ بارت و پاکستان کی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بندی کیلئے ہے جو بیرون ممالک کے دباؤ پر یا ان کی ایگریمنٹ ہوا تھا اور یہ انڈیا کے ایک سیٹی جس کا نام شملا ہے یہ ہوا تو دو جولائی دوستے دو جولائی 1912 تلپ ہو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور اسو پاکستان کے پریزیڈنٹ جوتے ہو پریزی ڈینٹ وہ جنکہ کار آلی بکت ہو تھے جنکہ کار آل برٹو نے اور پرائم منیسٹر آب انڈیا جوتے ہو انڈیا کے پرائم منیسٹر جوتے انڈرا گانی تھی انڈرا جانگی ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے تو اصل کسٹن تو یہ ہے کہ پریزی ڈینٹ آلی برٹو اور انڈرا گانی یہ پریزی ڈینٹ پاکستان اور پرائم منیسٹر آب پاکستان اب دو کسٹن جو ہے نا یہ دوستو میٹیمیٹک سے ہیں انڈیا ہی اہم کسٹن ہے زبانگرز کسٹن ہے کسٹن نمبر 29 دیکھیں تو کسٹن نمبر 29 یہ والا کسٹن کو چیز طرح سے سامنے کی کوشش کریں in order to pass an examination کسی بھی انتیان پاس کرنے کے لیے a student is required to get 260 marks ایک student کو دوستو اچی نمبر آر لینے چاہیے ٹوٹل میں سے انتیان کو پاس کرنے کے لیے کتنے نمبر چاہیے 280 کتنے چاہیے 280 ایک لڑکی یہ سارا got 264 264 marks and was declared by 2 person اور اسے tell کر دیا گیا کہ آپ نے 2 person marks کم لیے ہیں تو what is the minimum passing percentage of the examination اس examination کی جو کم سے کم passing percentage وہ کیا ہے option دیئے گئے ہیں دیکھیں دوستو یہ option ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح کی question کو question طول پیچی جا ہے آسان question نہیں ہے تو سامنے کی کوشش کریں میں بتاتا ہوں آپ کو دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس پیسٹری پیسٹن یہاں ہمارے پاس already میں لگ چکا ہوں this is the question okay تو یہاں پر ہمیں total marks کی پتہ نہیں ہے دو چیزیں ہم نے معلوم کرنا ہے ایک تو total marks کو find out کرنا ہے total marks کو find out کروں گے تو پھر ہم نے percentage مکارنا ہے دو چیزیں ہوگئی ہیں ایک سب سے پیسٹری تو ہم نے یہ total marks مکارنا ہے کہ total marks کتنے ہیں پھر اس کے بنیاد پر total marks میں سے دو سو اسی نمبر جو نکال کی اس کا percentage نکالنا ہے کہ دو سو اسی اس کا کتنا percent بنتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے تو ان کے total marks نکالنا ہے تو suppose کر لیتے ہیں کہ let's suppose the total marks is suppose total marks رہنا وہ پرس کر ایکس ہے let's total marks اسے کل وہ ایکس marks ہے اب ہمیں کہ اس بندی نے کتنے percent percent پر پھیل لیوا ہے total marks کو دو percent پھیل اس کو دو percent کے ساتھ ضرب دینا ہے تو اس کو ہم 200 لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کتنے marks کم لیے ہیں 280 تے اور اس میں سے 264 مائنس کام تو اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس آج کہ 2 ایکس 400 اور یہ 280 میں سے منس کر تو یہ آجائے گا 16 یہاں پر آپ نے پتہ چل جائے گا 2x ہمارے پاس آجائے گا 2x will be equal to 16 ضرب 100 تو یہ آجائے گا 1600 600 اور x کی ویڈیا ہمارے پاس آجائے گی 600 divided by 2 x will be equal to 800 تو اب یہ تو پتہ چل گئے کہ اس exam کے total marks ہوتے وہ 800 marks total marks کتنے ہیں 800 800 اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اور required کتنے ہیں required marks required marks وہ ہے required marks ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے 280 280 number marks لینا 800 میں سے 280 marks لینے 800 میں سے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ 280 800 کے کتنے % بانتے ہے ہم یہ فرمولہ پتہ ہے کہ obtain marks obtain marks کتنے to 18 divided by total marks divided by total marks total marks 800 and hold sorry and multiplied by 100 اس کو 100 سے کیونکہ % جو میں find out کرنا ہے اسی تو اگر آپ حل کروگے تو یہ دیکھیں یہ 2 0 کا class ہو جائیں گے اس 2 0 کے ساتھ ٹھیک تو یہ پھر آپ مہنے پاس آ جائے گا 280 divided by 8 28 divided by 8 تو اس کو ضر کر کے 38 24 45 40 تو یہ آ جائے گا 35 percent minimum percentage marks passing is 35 percent تو دیکھیں option b and this is the correct option correct option is option b paper की طرف पहाँ चलते है option b yes this is the correct option आगे question number 30 question number 30 ये mathematic question है shopkeeper offers a discount of 10 percent एक दुकान 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 करता है किसी भी item आइटम पर जो कीमत लिकी गई है वो 450 है item पर कीमत लिका गिया है 450 और उस दुकान 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 दे रहा है तो इस item को कितने पर पिरोख करना है ठीके तो इसको भी देखते हैं देखें दूस्तों ये तो बहुत सारे तरीकों से आप इसको वाल कर सकते हैं इसके तीन चार पॉन्ट तरीके एक तरीके तो ये है कि 450 का आप 10% निकाले 10% आप 450 450 का 10 की सथ चेसर है गया 10 को हम लिखते हैं 10 और 100 10 पर सथ इसको जरब देज़ों 450 से ठीक है तो ये आजाएगा 1 और 10 आजाएगा पर्टिबाइड बाई 450 तो 0 जयना ये 0 इसके साथ प्रास हो जाएगा तो इसको बीगों 45 तो डिसकाउंट इमाउंट कितना होगा ये होगे डिसकाउंट अमाउंट डिसकाउंट इमाउंट है 40 45 रुपे अब सेलिंग प्राइस सेल प्राइस क्या होना चाहिए 404 में से माइनस 45 तो इस विल बीगों 405 क्या होना चाहिए 405 आप्शन A करिक्ट आप्शन इसमें आप्शन A है दोस्तों आप्शन देके वहाँ पर देखते हैं कि कर्कट आप्शन उसमें कुन सा है आप्शन A देक्ट आप्शन इसमें जोस्तों आइटिंक विडियो लंबी हो रहे हैं दोस्तों तो और आगे भाची कईसले शाला बात्ला निक्स विडियो ان دوستوں کو ویڈیو بسند آئیے سمجھ گئے ہیں تو لیس چینل کو شکریہ کرنے کی ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لائک بھی کریں تینکیو بار واشنگ